اسلام علیکم اوڈیون ویڈیو کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ سب ٹھیک 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 میں اپنا بلوک سٹارٹ کر رہا ہوں سبح سبح اوٹ کے رائم چلنج یہ دیکھیں یہ شروع ہے آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے ایکسرسائز کرنی جو بھی ہیلتھی لوگ ہیں جو رائم بھی طرح سمارٹ ہونا چاہتے ہیں ایکسرسائز کریں دنوں میں آپ لوگ اپنا بیٹ لوس کر لیں گے ایکسرسائز ہو چکی ہے اب اس کے شرارتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں آج کا بلوک بہت زبردست بلوک میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کوئٹا سے کمبل کی جو شوپنگ کی تھی کمبل آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بلینکٹ دکھاؤں گی کوئٹا کے جو کمبل ہوتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں اب ناشتہ ٹائم پوریاں پڑی ہوئی تھی چنے تھے پوریاں لے کر آئی تھی اس ساتھ میں راہم کو ناشتہ کروانے لگی تھی یہ دیکھیں اس ساتھ میں سالن بھی تھا شوربہ بھی تھا چنے بھی تھا تھوڑا سا ہلوہ راہم کے لئے میں نے لیا کے کھا لے بس میرے ہزبن نے خود یہ کھائی ہے چائے کے ساتھ کچھ لوگ دودھ کے ساتھ بھی کھاتے ہیں لیکن میں چائے کے ساتھ کھاتے ہیں کبھی دودھ کے بھی چائے جو اچھا لگے وہ لے لیتے ہیں اور میں کھا رہی ہوں اپنے ناشتے میں ایک روٹی اور کریلا میں زیادہ روٹی کھاتے ہوں کبھی کبھی میرا موڈ ہو کچھ ڈیفرنٹ ناشتہ کرنے کا پھر میں ڈیفرنٹ چیزیں کر لیتا ہوں لیکن زیادہ میں روٹی لیتا ہوں کچھ 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 سیٹنگ ہو رہی ہے کچھ کلیننگ ہو رہی ہے بس فریج کی کلیننگ ہو رہی ہے اس طرح کے کام میں کروا رہی ہوں پھر اوپر کے کام کروا کے پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی بلینکٹ اپنے جو میں لے کر آئی تھی کوئٹہ سے اور جو ماما لے کر آئی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پھر لنچ میں راہیم سکول سے آتے آتے بریانی لے کر آئے اپنے لیے راہیم کا بہت دل کر رہا تھا ماما بریانی بناو امی سے کہہ رہا تھا بریانی بناو پھر اس میں میٹھے زیادہ لگی پھر زمینے ہی کھائے راہیم نے بہت کم کھائی ہے یہ میری فیوریٹ بریانی ہے لیکن اس میں میٹھے زیادہ ہوتی ہیں بریانی میں میٹھے زیادہ ہی ہوتی ہیں پھر آئیے گا بریانی کس کس کی فیوریٹ ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے بہت مزے کی تھی ساتھ میں رائے تھا اس کے بعد جو میں نے کسٹر بنائی ہوا تھا مجھے ہی مٹھے لگ رہی تھی تو چلیں جی اب چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہے بلینکٹ یہ دیکھیں کوئٹا سے کوئٹا جب بھی کوئی جائے تو وہاں سے یہ بلینکٹ ضرور لے کے آئے وہاں پہ بہت اچھے ملتے ہیں بڑے سائسیں ملتے ہیں جس طرح کا مرضی آپ لینا چاہو آپ لے سکتے ہو جس طرح کہ یہاں پہ بھریک ایسی کمبل ملتے ہیں وہاں پہ بہت اچھے ملتے ہیں تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں تو یہ نورملی کوئی گیسٹ آج ہے بچوں کے لیے گھر میں تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں شروع سے ہی کوئٹا کے کمبل ہیں سارے میرے سسرار میں اور میرے اپنے گھر میں باہر کے ہوتے ہیں میرے ابو لوگ باہر آتے تھے یہ کمبل کا ڈیزائن چیک کریں تو مجھے اور ہمارے گھرانوں کو زیادہ بڑے بڑے پھولوں والے چیزیں بلکل بھی نہیں پسند اس طرح کی چیزیں پسند ہیں ڈیسینٹسی کلر بھی یہی جو براؤن اور گری اور وائٹ کلر ہے یہ ہمارا خاندانی کلر ہے مجھے بہت پسند ہے بلیک، گری، وائٹ اس طرح کی مجھے اچھی لگتی ہیں اس طرح کی کمبل اچھے لگتی ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈیزائننگ چیک کریں تو ویسے کپڑوں میں نہیں بلیک، وائٹ، گری اتنا اچھا رکھتا ہے کپڑوں میں تو میں ہر کلر پہن لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ راہم کو چیزیں نئی نئی دیکھنے کا بہت شوق ہے بڑا خوش ہو رہا تھا ماما یہ کس کے لیے میرے لیے کس کے لیے تو چلنجی پتائیں یہ کیسا لگا تو ایک کے دو اس طرح کے تھے یہ دیکھیں یہ تھوڑے بھریک ہوتے ہیں درمیان میں ہر طرح کی موسمی انسان لے سکتا ہے دیکھیں دوسرا براؤن ہے کتنا اچھا اس کا کلر لگ رہا ہے تو چلنجی آپ لوگتا ہے کہ کیسے لگے کوٹا میں ایک بریش مارکٹ ہے بہت اچھے کمبل ملتی ہیں ویسے بھی جب کوٹا میں جائیں کمبل ضرور لے کے آئیں تو ہم لوگ سے لازمی لے کے آتے ہیں کمبل اور ڈرائی فروز وہاں بہت اچھے ملتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو جب بھی ہم جائیں تو کمبل لازمی ہوتا ہے گفت دینے کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے تو چلنجی ہے اس کے بعد یہ بن رہی ہے بھنڈی تو بھنڈی کو ہلکا ایسا اول اور نمک لگا کے ہم فرائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر مسالہ بنا کے یہ دیکھیں پیاس چماٹر چکن سب کچھ ایڈ کر کے ہم یہ دیکھیں مسالہ اس کی بنائے کریں گے جب اس میں اول آ جائے گا تو بھنڈی اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد دو تی میرے چمچ ہلائیں گے دو تی میرے دھم دیں گے اور ہماری بھنڈی ہو جائے گی جب اول نکل آئے گا اس مسالے میں سے تو اس میں ہم نے بھنڈی ایڈ کرنی ہے تو چلنگ جی آپ لوگوں کو کیسا لگا اور کمبل کیسے لگے تو جو لوگ کوئٹا میں رہتے ہیں تو پتہ ہوگا کونسی مارکٹ اچھی ہے وہاں سے اتنے ہول سیل ریٹ پر کمبل ملتے ہیں بہت اچھے کمبل ملتے ہیں تو بڑے سائز کے ہمارے پاس تھے اس لئے ہم نے چھوٹے سائز کے لئے کہیں بڑے اچھی واپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں بڑے خراب بھی نہیں ہوتے سالے کوئٹا کے کمبل ہیں کیونکہ وہ کوئٹا کے رہنے والے ہیں تو ابھی تک کمبل خراب نہیں ہوئے تو میرے ہزبین شروع سے وہی کمبل لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بھنڈی ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کے مجھ سے لیتا ہوں اجازت ہو جب بھی آپ کوئٹا میں چکر لگے تو یہاں پر کوئی رشتہ دار وگرہ رہتا ہو آپ لوگ کمبل مگوائیں وہاں سے کوئٹا سے اور ڈرائی فروڈ بھی مگوائیں کوئٹا اچھی جگہ ہے تو چلیں جے اب میں آپ لوگ اس لیتے ہوں اجازت اپنا بہتا خیال رہے گئے گا دعا میں یاد رکھ گیا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اور بتائیے گا میرا بھلوگ کیسا لگا پلیز لائک شیئر کمیرین سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ ماندھی کا موسم ہو رہا ہے یہ دیکھیں چیک کریں موسم